خوصیہ اور اس کا باروان باب جو چودہ آیات پر مشتمل ہے افرائیم ہوا چرتا ہے وہ پور بھی ہوا کے پیچھے دوڑتا ہے وہ متواتر جھوٹ پر جھوٹ بولتا اور ظلم کرتا ہے وہ اسوریوں سے اہد و پیمان کرتے اور مصر کو تیل بھیجتے ہیں خداوند کا یہودہ کے ساتھ بھی جھگڑا ہے اور یعقوب کی روش کے مطابق اس کو سزا دے گا اور اس کے عمال کے موافق اس کو جزا دے گا اس نے رحم میں اپنے بھائی کی ایڑی پکڑی اور وہ اپنی توانائی کے آیام میں خدا سے کشتی لڑا ہاں وہ فرشتے سے کشتی لڑا اور غالب آیا اس نے رو کر مناجات کی اس نے اسے بیت ایل میں پایا اور وہاں وہ ہم سے ہم کلام ہوا یعنی خداوند رب الافواد یہوا اس کی یادگار ہے پس تو اپنے خدا کی طرف رجولہ نیکی اور راستی پر قائم اور ہمیشہ اپنے خدا کا امید وار رہ وہ سوداغر ہے اور دغا کی طرازو اس کے ہاتھ میں ہے وہ ظلم دوست ہے افرائیم تو کہتا ہے میں دولت مند ہوں اور میں نے بہت سا مال حاصل کیا ہے میری ساری کمائی میں بد کرداری کا گناہ نہ پائیں گے لیکن میں ملک مصر سے خداوند تیرا خدا ہوں میں پھر تجھ کو عید مقدس کے ایام کے دستور پر خیموں میں بساؤں گا میں نے تو نبیوں سے کلام کیا اور رویا پر رویا دکھائی اور نبیوں کے وسیلے سے تشبیحات استعمال کی یقیناً جلاد میں بد کرداری ہے وہ بالکل بطالت ہیں وہ جلجال میں بیل قربان کرتے ہیں ان کی قربان گاہیں کھیت کی رے گھاریوں پر کے تودوں کی مانند ہیں اور یعقوب ارام کی زمین کو بھاگ گیا ہاں اسرائیل بیوی کی خاطر نوکر بنا اس نے بیوی کی خاطر چوپانی کی ایک نبی کے وسیلے سے خداوند اسرائیل کو مصر سے نکال لیا اور نبی ہی کے وسیلے سے وہ محفوظ رہا افراہیم نے بڑے سخت غزب انگیز کام کیے اس لیے اس کا خون اسی کی گردن پر ہوگا اور اس کا خداوند اس کی ملامت اسی کے سر پر لائے گا موسیقی موسیقی